یہ جو کانفرنس ہے یہ اسار ایمریولوجی کی ہے اس میں صرف ایمریولوجسٹ ہی نہیں پر کلینیشن بھی بھاگ لے رہے ہیں کیونکہ جب ہم آئی وی ایف کی بات کرتے ہیں تو اس میں کلینیشن یا گائنیکولوجسٹ ہی صرف رسپانسبل نہیں ہوتا ہے پر اس میں ایمریولوجسٹ کا بھی کافی رول ہوتا ہے اور اگر ایمریولوجسٹ اور جو ڈاکٹر ہے ان میں تال میل نہیں رہے گا تو ہم پیشنٹ کو اچھی طرح سے ان کی دیکھوال نہیں کر سکتے ہیں یا انہیں جو ہم دوائی دے رہے ہیں یا جو بھی پروسیجر کر رہے ہیں وہ ٹھیک سے نہیں ہو سکتا ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب کوئی بھی کپل ہمارے پاس آتا ہے جنہیں گرب رہنے میں پرابلم ہے تو ایسے لوگوں کے لیے ہمیں برابر سے جو ٹریٹمنٹ ہے اسے چھننا چاہیے نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس ٹریٹمنٹ میں جو سکسس ہوتے ہیں وہ کافی کم ہے اور فیلیرز زیادہ ہے اسی لیے پیشنٹ کے ساتھ بات کرنا اور ان کو سمجھانا کہ کونسی ٹریٹمنٹ ان کے لیے صحیح ہے اور کس ٹریٹمنٹ کے ساتھ کتنے انہیں پردیشت بچہ ہونے کے چانسز ہے یہ بتانا بہت ہی جروری ہے اور جو بھی ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں ہر سمیں پیشن کو بتانا کیا چل رہا ہے اور سپیشلی جب ہم تیسٹیو بی بی یا آئی وی ایف کرتے ہیں تو جب ہم ستری بیش نکالتے ہیں اور اسے ہم گرب سپرم سے سنچت کرتے ہیں اور جب گرب تیار ہوتا ہے ہر دن جو اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ پیشنٹ کو بتانا بہت ہی جروری ہے نہیں تو پیشنٹ کو لگتا ہے کہ شاید کچھ گلت ہو رہا ہے اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس ٹریٹمنٹ سے جو سکسس ریٹ ہے وہ صرف 35 سے 50% ہوتا ہے اگر پیشنٹ کا ریزلٹ نیگیٹیو آتا ہے یعنی اس کی گرب دھانا نہیں ہوتی ہے تو اگر اور ہم نے پیشنٹ کو بتایا نہیں ہے کہ ان کی گرب میں کچھ پرابلم ہے یا جو لوگ ایمبریوز ڈیولپ کر رہے ہیں اس میں کوئی پرابلم ہے اس وجہ سے ان کو گرب رہنے کی سمبھاونا کم ہے تو پہلے سے بتانے سے زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ وہ اپنی مانسک تیاری کر سکتے ہیں کہ شاید اس مہنے میں شاید ان کی پریگننسی نہیں رہے گی اور اس کے لیے صرف ڈاکٹر کا بات کرنا پیشنٹ کے ساتھ جروری تو ہے ہی پر اس کے ساتھ جو ایمبریولوجسٹ ہے وہ بھی اگر پیشنٹ کے ساتھ بات کرے ہر دن ان کو بتایا کہ ان کی گرب کی ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہو رہی ہے تو پیشنٹ کو بھی اچھا لگتا ہے اور جتنا پیشنٹ کو سٹریس یا مانسک ٹینشن کم ہوگا اتنا ہی اسے اگر پریگننسی رہنے کی سمبھاونا جیادہ ہوتی ہے تو جتنا ہم پیشنٹ سے بات کریں گے اور ساتھ میں بات کریں گے یعنی ڈاکٹر اور ایمبریولوجسٹ دونوں ساتھ میں بات کریں گے اتنا ہی ٹینشن پیشنٹ کا کم ہوگا اور ان کو پریگننسی رہنے کی سمبھاونا جیادہ ہوگی ساتھ میں بات کریں گے